ایک ریسٹورنٹ ہے جس کا نام ہے چائنیز فوڈ ویلا جس کے اندر ان کی اہلیا اور بچے سمیج سب بطور شیف کام کر رہے ہیں اور کراچی کے عوام کو لذیذ اور مزیدار کھانے بنا کے دے رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو حق پاکستان کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئٹم کو پریس کیجئے اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان محمد عرفات آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں حق پاکستان ناظرین آپ نے چائنیز تو بہت کھائے ہوں گے لیکن اگر چائنیز آپ کے آنکھوں کے سامنے چاپنگ بھی ہو اور پکایا بھی جائے تو مزا ہی دوبالا ہو جاتا ہے اس وقت موجود ہوں شہر اکائٹ کے علاقے سولجر بزار میں جہاں پہ ایک ریسٹورنٹ ہے جس کا نام ہے چائنیز فوڈ ویلا جس کے اندر ان کی اہلیا اور بچے سمیت سب بطور شیف کام کر رہے ہیں اور کراچی کے عوام کو لذیذ اور مزیدار کھانے بنا کے دے رہے ہیں ریسٹورنٹ کا ٹیسٹ ہی بتاتا ہے کہ اس کا میار کیا ہے کیا اسٹوری ہے ان کی بیچی کتنی ایکسپیرینس ہے اس شیف کے پاس اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اکیل صاحب جنہوں نے بطور شیف چوبیس سال پاکستان کی فائی سٹار اور فور سٹار ہوتل کے اندر بطور شیف کام کیا اس سے پوچھتے ہیں کہ فائی سٹار ہوتل کو کیوں چھوڑ گے انہوں نے اپنا بزنس کی طرف دماغ لگایا اور ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھیں گے کہ کتنی جگہوں سے انہوں نے یہ سیکھا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں سر آپ آپ نے بطور شیف کام کیا پھر کیوں چھوڑا سر دیکھیں میں نے بہت جگہ میں نے آپ کو دوسری کا عزمائیا وہاں سے میں نے گروہ کیا میں نے والے ایکسپریرنس لیا یہ کر کر آکے پھر میں دوبائی کیا دوبائی میں فرس کوورٹ کے اندر میں کام کیا پھارک بیٹے اس کے بعد پھر میں دوبار پاکستان پلٹا یہاں کوئی جوپ ہے تھی نہیں تو میں نے اپنے گھر سے شروع کرے آن لائن وہاں سے شروع کرے اللہ اللہ نے ہاتھ پکڑا پھر اس کے بعد میں اپنے شاپ میں اپنے کھولیاں ریسورن ڈائننگ کی اور یہاں میں اللہ کا شکر اللہ آپ کے سامنے اکیل میں یہ بتائیں کہ اتنا عالا اور امدہ پروپر ایک پروفیشنل شیف کی طرح کٹنگ کرنا اس کو بنانا اور ریٹ اس اتنی کم کیوں رکھی ہے میں جس علاقے میں کھڑا ہوں اتنا کوئی پاس علاقہ نہیں ہے جس کے اندر ریٹ اتنا ہائی جانتا ہے تو میں اس علاقے کو دیکھتے ہوئے میں ریٹ کم لکھے کہ علاقے والے بھی فائدہ پہنچائیں اور جو آن لائن لے ان پر فائد ہو عمومن آپ آن لائن دیکھیں گے تو سب کھانے ڈبل ہی ہوں گے بلکل اکیل بھی یہ بتائیں کہ سولج بازار کا ہی علاقہ کیوں سالہ کیا کیونکہ میں رہتے ہیں ہی سولج بازار میں ہوں اس لئے میں نے یہی علاقہ میں نے چوز کیا کہ یہی پر ہی کھولی بزنس کے لئے کوئی اور علاقہ بھی کھولا جا سکتا تھا کہیں اور بھی بلکل کھولا ہے حضرت اس کی لئے اتنا کیپیڈل ہونا چاہیے میں نے جتنا کیپیڈل تھا اس کیپیڈل میں رہتے میں میں نے یہاں پر اپنا بزنس گروہ کیا اچھا باتیں کہ پاکستان کے لائوہ اور کوئی انٹرنیشنل ہوترلز پر بھی آپ نے کام کیا ہے ہاں میں دوبائی میں کام کیا دوبائی میں دو تین جگہ میں کام کر کے آیا وہاں پر اپنا ملک پر اپنا ہی ہوتا ہے کیونکہ نوکری پر نوکری ہے اور بزنس پر بزنس ہے صحیح اس لئے میں اپنا بزنس کر رہا ہوں اللہ اس کا میری فیمیری سپورٹ کرتی ہے یہ بتائیں کہ روز کی کتنے آرڈرز بن جاتے ہیں آرام سے اور آپ کی ٹائمنگ ہے میرے جو آر ٹائمنگ ہے میں پانچ بجے آجاتا ہوں پانچ سے پھر کوئی ٹائمن نہیں ہوتا پھر آپ کے ایک بچتا ہے دو بچتا ہے تین ہی بچتے اور ڈیپینڈ کرتے ہیں آرڈر پر اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کچھ دن سو آرڈر نکل جاتے ہیں کچھ دن پچاس نکل جاتے ہیں کچھ دن اسی آرڈر نکل جاتے ہیں ڈیپینڈ کرتے ہیں لوگوں کے اوپر ان کو موڈ کیا ہے کھانے کا اس چاپ سے پھر ان کا آرڈر آجاتے ہیں لوگوں کی سب سے زیادہ آن ڈیمانڈ آئی ٹائم کیا ہے آپ کے مینیو میں میرے مینیو میں لوگ امریکان چپ سوی بہت کھاتے ہیں چکن چومنگ کھاتے ہیں چکن چیلی ڈائچ کھاتے ہیں بیو چلی ڈائچ کھاتے ہیں یہ بہت کھاتے ہیں اور میرے جو رول ہیں سپنگ رول چومنگ رول اور چکن رول یہ بہت میرے چلتے ہیں یہ لوگ بہت کھاتے ہیں پسند کرتے ہیں ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہے اس کا لائف بنانے کی پیچھے کیا راز ہے کیونکہ چینیز ہمیں لائف ہی اچھا لگتا ہے اکیل بھائی جو ہیں بطور شیف چوبیس سال انہوں نے پاکستان کی فائف سار اور فور سار ہوتل کے اندر کام کیا ہے گھر میں کیسے ہیں یہ گھر میں بہت اچھے ہیں اچھے ایک شہر ہے اچھے بچوں کے باپ بھی ہے اور ہر حال میں ہیلپ کرتے ہیں میری کبھی میں بیمار ہوتی ہوں تو تقریبا انہیں یہ پکا لیتے ہیں اگر میں مجھے ایتا فگر نہیں ہوتی کہ بچے کیا کھائیں گے کھانا پک جاتا ہے ہمارا اچھے بتائیں کہ اگر ایک بیوی کا شہر شہر شیف ہو تو اس کے لئے کتنا مشکل ہو جاتا ہے کھانا بنانا ہاں نیمک میں کھانے میں نیمک نورمال ہونا چاہیے لیکن ہے کہ پہلے سراٹنگ میں بہت پرابلم ہوتی تھی تو ناظرین یہ تھے محمد اکیل اور ان کے اہلیا جو کہ لوگوں کو کھانے بنا بنا کے دے رہے ہیں چائنیز فوڈ ہمیشہ سے ہی پاکستان کی اور کراچی کی عوام کے لئے بہت لذیذ اور پسند دش رہا ہے اور ہمیشہ سے ہی کہا جاتا ہے کہ ایک شہر اور ایک بیوی ہمیشہ ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں اور اس کی زندہ مثال ان دونوں نے بلکل قائم کری ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دینے جازہ دیکھتے رہے ہیں حق پاکستان پاکستان زندہ بات